بسم اللہ و بحیم و اہم السلام علیکم سٹوڈنٹس in this video I will tell you how to calculate the amount of product from the reactants means اگر reactants given ہے تو ہم product کسے calculate کر سکتے ہیں question کی statement دیکھ لیں calculate the number of grams potassium sulfate and water produced it means کہ یہ دونوں product ہیں produced کی term use ہوئی ہے تو ہم جب chemical equation لکھیں گے تو ان دونوں کو ہم نے product میں mention کرنا ہے when 14 grams of potassium hydroxide are reacted with excess of sulfuric acid اتنی سلفیورک ایسید کے ساتھ اگر پٹیشیم ہائیڈ اوکسائد ریکٹ کر رہا ہے تو پروڈکٹ فارم ہوگی پٹیشیم سلفیڈ اور وارٹر یہ آپ نے سب سے پہلے کیمیکل ایکویشن لکھنی ہے اس کے بعد اسے بیلنس کرنا ہے بیلنس کرنے کے بعد پھر آپ نے نیکس کنورجن سٹارٹ کرنی ہے اب پٹیشیم سلفیڈ اور وارٹر کتنا پروڈیوز ہوئے ہیں ان کا اماؤنٹ فائنڈ اوٹ کرنا ہے جبکہ پٹیشیم ہائیڈ اوکسائد 14 گرام منشن ہے سلفیورک ایسی بھی منشن ہے لیکن اس کی کونٹیٹی نہیں ہے وہ زیادہ کونٹیٹی میں ہے تو ہم نے پٹیشیم ہائیڈ اوکسائد کی کونٹیٹی کو یوز کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میس اور پٹیشیم ہائیڈ اوکسائد کو اس کے مولر میس سے ڈیوائیڈ کر کے نمبر آف مولز فائنڈ اوٹ کرنے ہیں اور نمبر آف مولز آ رہے ہیں ہمارے پاس 0.25 مولز یہ پٹیشیم ہائیڈ اوکسائد کے مولز ہیں اب ان کو یوز کر کے ہم نے ایکویشن کے پٹیشیم ہائیڈ اوکسائد کے مولز کو کمپیر کر کے پٹیشیم سلفیت کے مولز فائنڈ اوٹ کرنے ہیں آپ ایکویشن میں دیکھیں 2 مولز پٹیشیم ہائیڈ اوکسائد کے پروڈیوز کر رہے ہیں 1 مول پٹیشیم سلفیت تو جو ابھی ہم نے مولز کالکولیٹ کیے ہیں 0.25 وہ کتنا پروڈیوز کریں گے پوٹیشیم سلفیٹ اس 0.25 کو آپ نے 1 مول او پوٹیشیم سلفیٹ سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور 2 مول سو پوٹیشیم ہرڈ اکسائیڈ سے ڈیوائٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس آگیا ہے 0.125 مول سو پوٹیشیم سلفیٹ تو یہ ہم نے پوٹیشیم سلفیٹ کے مول کلکولیٹ کر لیے اس کے باس کا مولر میس کلکولیٹ کریں 174 گرام پر مول آرہا ہے اس کو ان نمبروں مول سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس میس آجائے گا 21.75 گرام یہ ہمارے پاس میس پوٹیشیم سلفیٹ آگیا اسی سیم بے میں اب ہم نے وارٹر کا کلکولیٹ کرنا ہے وارٹر بھی پروڈکٹ میں ہے آپ ریکشن میں دیکھیں ایکویشن میں یہاں پر 2 مول پوٹیشیم ہرڈ اوکسائیڈ کے 2 مول پوٹیشیم کر رہے ہیں تو اب ہم نے یہی چیز یہاں پر منشن کی ہے 2 مول پوٹیشیم ہرڈ اوکسائیڈ 2 سے ڈیوائید کرنا ہے تو ہمارے پاس آنسر سیم وہی آئے گا کیونکہ ریشو بھی سیم ہے تو 0.25 مولز اوک وارٹر آگئے اب اپنی کیا کرنا ہے مولز پارمولا رکھیں مولر میس سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس میس آجائے گا 4.5 گرام وارٹر کا ٹھیک ہے پوٹیشن کی سٹیٹمنٹ میں کوئی چیز تھی ہم نے نمبر آف مولیکیونز وارٹر کیلکولیٹ کرنے ہیں نمبر آف مولیکیونز کا پارمولا سبسیجوٹ کریں گے نمبر آف مولز کو ملٹیپلائی کریں گے وارٹر کے نمبر آف مولز کو ایوگیڈرو نمبر سے تو آپ کے پاس آنسر آجائے گا 1.5 into 10 ایکسپننٹ 23 مولیکیونز تو ہم نے مولیکیون وارٹر کیلکولیٹ کر لیے اور اس طرح سے ہم نے میس پہلی کیلکولیٹ کر لیے تھے تو آئی ہوب کہ اب لیکچور آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا